اسلام علیکم کی دوائیاں دیتا ہے جس وجہ سے سبی کے گھروں میں بہت ساری دوائیاں ہیں ہمارے دن کی شروعات دوائیوں سے ہوتی ہے ہماری رات دوائیوں سے ختم ہوتی ہے وجہ کیا ہے ہم وجہ کو تو کبھی نہیں دیکھتے ہم آج کل بہت پڑے لکھے ہیں لیکن ہم اپنے صحت کے معاملے میں بلکل انپڑھے ہیں اور اگر پرانے زمانے کی بات کریں تو ہمارے دادہ دادی ہمارے نانا نانی ہم سے کم پڑے لکھے تھے لیکن صحت کے معاملے میں وہ بہت ہی انٹیلیجن تھے آپ دیکھیں گے ان کے زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں اگر تھی بھی تو وہ بینہ ڈاکٹر کے پاس جائے اپنے گھر پر ہی انہیں ٹھیک کر لیتے تھے کس طرح سے ٹھیک کرتے تھے نیچرل نسکوں سے کیونکہ ہمارے گھر کے کچن میں بہت طرح کی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان میں ایک چیز ہے شہد شہد ہر گھر میں ہوتا ہے لیکن شہد کو کوئی انسان استعمال کرتا ہوگا میں بھی مہینے یا ایک مہینے میں آپ اسے ایک بار ٹیسٹ کرتے ہوں گے لیکن شہد ایک ایسی میڈیسن ہے جسے اگر روزانہ صحیح طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی باڈی کو ہمیشہ صحت مند رکھ سکتی ہے کوئی بھی بیماری ہو یہ اسے جڑ سے اکھاڑ بھینگتا ہے اس لیے شہد کو ستر بیماریوں کا علاج کہا گیا ہے اور شہد کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ شہد کو کبھی بھی گی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا رہے ہیں جس میں آپ دیسی گی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد شہد کا استعمال بلکل نہ کریں کیونکہ ان دونوں کی دشمنی ہے اس طرح سے شہد کی دوستی بھی ہے شہد کی دوستی ہے گرم پانی کے ساتھ شہد کی دوستی ہے گرم دودھ کے ساتھ لیکن زیادہ گرم پانی یا زیادہ گرم دودھ میں شہد نہ ملائیں کیونکہ زیادہ گرم پانی میں جب ہم شہد ملاتے ہیں تو شہد خراب بھی ہو جاتا ہے شہد کو کبھی بھی گرم نہیں کیا جاتا لیکن اگر آپ تھوڑے سے گرم کیے ہوئے پانی کے اندر ایک چمہ شہد ملا کر صبح خالی پیڑی سے پیتے ہیں تو یہ ایک شہد پی رہے ہیں ایک ایسا شہد جو آپ کی باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھائے گا ایک ایسا شہد جو آپ کو کینسر جیسی بیماری سے لڑنے کی طاقت دے گا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ شہد کے ذریعے بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو صرف شہد کی مدد سے جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں ایسی بیماریاں جس سے آج کل ہم سبھی لوگ پریشان ہیں وہ صرف شہد کی مدد سے صحیح ہو سکتی ہیں لیکن ہم لوگ شہد کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں ہم سارا دن طلا بھونا کھانا کھاتے ہیں یا کچھ ایسا کھاتے ہیں جو باڈی کو خراب کرے باڈی کو صحیح رکھنے والی چیزیں ہم کبھی کھاتے ہی نہیں ہیں اسی لئے میں اس چینل کے تھرو میں آپ کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں شیئر کرتا ہوں جن کے استعمال سے آپ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ صحت مند رہ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شہد کے بارے میں بتاؤں گا دوستو شہد کو کس طرح سے لینا چاہیے صبح اٹھ کر خالی پیٹ سب سے پہلے شہد کو گرم پانی کے ایک گلاس میں ایک چمس شہد کا ملا کر پینا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کا پیٹ صاف ہوگا اور آپ کی باڈی کو بہت ہی فائدہ ہوگا لگاتار اگر آپ تین مہینے اس طرح سے گرم پانی میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو بہت سی بیماریاں آپ کی جڑ سے ختم ہوں گی چلیے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ کی کف سے جڑی ہوئی ساری بیماریاں ختم ہوں گی کیونکہ کف کی پرابلم ایک ایسی پرابلم ہے جس سے ہمیں ریسپی ریٹریز ڈیزیز ہوتی ہیں اور اگر کسی کو کف کی پرابلم ہو جائے تو اس انسان کو سردی خانسی زکام اس تھماٹ ٹیوبر کلوسس جیسی بہت سی پرابلم ہو جاتی ہیں تو اگر اس طرح سے آپ کو کوئی بھی کف سے جڑی ہوئی کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ گرم پانی اور شہد آپ کے لئے اچھا ہے یہ زکام کو ٹھیک کرتا ہے ٹیوبر کلوسس کو اس تھما کے مریضوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے اس تھما کے مریض تین مہینے میں ہی اس بیماری سے نجات پا لیتے ہیں اگر آپ گرم پانی میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو یہ آپ کے وزن کو کم کرنے کے لئے بہت اچھا ہے آج کل بہت سے لوگ وزن کو کم کرنے کے لئے ڈائیٹ پلین پر ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن دوستو باڈی کا ویٹ کم کرنے کے لئے آپ شہد کا استعمال کیوں نہیں کرتے دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت کھاتے ہیں پھر بھی پتلے ہیں وجہ ہے کہ ان کا میٹابولزم ریٹ بہت ہی تیز ہوتا ہے اگر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ کو اپنے میٹابولزم ریٹ کو بڑھانا ہوگا نہ کہ جم جانے سے کچھ ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے صبح خالی پیڑ ایک گلاس پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر لگاتار تین مہینے اس کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے پندرہ سے بیس کلو وزن آپ آسانی سے کم کر سکتے ہیں بینا کسی ڈائیٹ بینا کسی ایکسرسائز کیونکہ آج کل کے ڈائیٹ پلین میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جتنی کیلریز لیتا ہے اتنا زیادہ موٹا ہوتا ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ پر یہ چیز لاغو نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسے بھی ہیں جو بہت کچھ کھاتے ہیں کافی زیادہ کیلریز کنزیوم کرتے ہیں پھر بھی پتلے ہیں اس کے اُلڑ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت ہی کم کھاتے ہیں پھر بھی بہت موٹے ہیں وجہ ہے میٹابولزم ریڈ تو ہر جگہ پر یہ ڈائیٹ پلین کام نہیں کرتا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈائیٹ پلین بھی کر لیں پھر بھی ان لوگوں کا وزن کم نہیں ہوتا اور وزن کو کم کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا وزن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی اسکن سے ریلیٹیڈ ساری پرابلمز کو بھی ختم کرتا ہے جیسے کہ پیمپلز داغ تبے رنکلز اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز ہو چکے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے کیونکہ ڈاکٹر نے بھی آپ کو یہی بتایا ہوگا لیکن دوستو اگر یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا تو کیا صرف انسانوں میں ہی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں آپ نے کیا کبھی جانور کے چہرے پر پیمپلز دیکھے ہیں یا پھر ہر ایک انسان کے چہرے پر پیمپلز نکلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہارمونل چینجز تو سبھی میں آتے ہیں لیکن پیمپلز صرف انہی کو نکلتے ہیں جن کی باڈی میں گندگی ہے جن کا خون صاف نہیں ہے جن کا پیٹ صاف نہیں ہے جب آپ صبح خالی پیٹ گرم پانی میں شہد ملا کر پیتے ہیں تو اس سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے اس سے آٹومیٹکلی پیمپلز غائب ہو جاتے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیبلٹس نہیں چاہئے کوئی آپ کو سن اسکرین یا کوئی بھی آپ کو چہرے کی کریم نہیں چاہئے بنا کریم کے آپ اپنے چہرے کے پیمپلز غائب کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کی اسکن سے رنکرز اور داگ دھبے بھی غائب ہونے لگیں گے آپ کی آنکھوں کی نیچے کے گھیرے بھی آٹومیٹکلی غائب ہونے لگیں گے اس کے علاوہ گرم پانی اور شاید پیٹ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ کبز کی پرابلم کو بھی دور کرتا ہے آج کل تقریبا نائنٹی پرسن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا زیادہ تر لوگوں کو کبز رہتی ہے وجہ ہے ہمارا زیادہ تر اناج کھانا اور اناج میں بھی گھیوں کا زیادہ استعمال کرنا اب آپ سوچیں گے گھیوں سے کیا ہوگا آپ اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی بر گھیوں کے دانے اپنے موں میں لے لیجئے اور اسے آپ چبائیے تو آپ دیکھیں گے جب آپ گھیوں کے دانے کو چبائیں گے تو گھیوں کے دانے میں سے کچھ پارڈ تو آپ کی باڈی کے اندر چلا جائے گا بچا ہوا پارڈ آپ کے موں میں چوینگم کی طرح آپ کے موں میں رہ جائے گا کیونکہ گھیوں کے دانے میں گلوٹین ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ کے پیٹ میں جا کر جم جاتی ہے اس لیے جو لوگ زیادہ گھیوں کا آٹا کھاتے ہیں وہ لوگ زیادہ موٹے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اناج ہمارے پیٹ میں جا کر چپک جاتا ہے ہمارے انسٹینٹائنز کو یہ کمزور کرتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فل اور سبزیاں کھانی چاہیے لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو بچپن سے عادت ہو چکی ہے اناج کھانے کی لیکن اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں 50% چیزیں کچھی کھاتے ہیں اناج کی جگہ پر آپ سیلڈ یا پھر فروٹس کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ بہت ہی جلدی صحت مند ہونے لگیں گے شہد کے استعمال سے آپ کینسر کو بھی ختم کر سکتے ہیں آج کل کینسر کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے بہت سے لوگ اس بیماری کا نام تک نہیں لینا چاہتے کیونکہ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہے کینسر بہت طرح کا ہے اسٹومیک کینسر ماؤت کینسر لنگس کینسر کولون کینسر بریسٹ کینسر پروسٹیڈ کینسر اگر آپ کسی بھی طرح کے کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں شہد ملا کر پینا آج سے ہی شروع کر دیں کیونکہ یہ کینسر کو جڑ سے ختم کرتا ہے یہ کینسر سیلز کو پروڈیوس ہونے سے روکتا ہے انٹی آکسیڈن ہونے کی وجہ سے یہ باڈی میں فری ریڈیکلز کو ڈیمیج کرتا ہے جس سے کہ ہماری باڈی کینسر سے بچی رہتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ابھی تک ڈائپٹیز نہیں ہوئی تو سفید چینی کو چھوڑ کر شہد کا استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی ڈائپٹیز نہ ہو کیونکہ آج کل ڈائپٹیز کا خطرہ بہت ہی بڑھ گیا ہے ڈائپٹیز یعنی کے شگر کیونکہ ڈائپٹیز سے انسان کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور ڈائپٹیز کی پرابلم سے بچنے کے لیے آپ چینی کو آج سے ہی بند کر دیں کیونکہ چینی میں بہت ہی زیادہ مقدار میں انرجی ہوتی ہے بہت زیادہ کیلریز ہوتی ہے جس کو کہ باڈی ایبزور نہیں کر پاتی اور آستہ آستہ ہماری باڈی ڈائپٹیز کا شکار ہو جاتی ہے تو آپ شہد کا استعمال کریں کیونکہ شہد بہت ہی جلد باڈی میں ایبزور ہو جاتا ہے بہت انسٹنٹلی ہمیں انرجی دیتا ہے شہد کے استعمال سے آپ ہائٹ اٹیک سے بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ شہد ہمارے خون کو صاف کر کے ہماری آرٹیز کی بلوکیج کو ختم کرتا ہے یہ ہماری کیڈنی کی صفائی بھی کرتا ہے کیڈنی اسٹونز کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کو کیڈنی اسٹونز کی پرابلم ہے تو آپ شہد اور گرم پانی کا استعمال کر کے دیکھئے ایک سے دو مہینے میں آپ کے کیڈنی اسٹونز غائب ہو جائیں گے اگر آپ شہد کو لحسن کی ایک کلی کے ساتھ صبح خالی پیٹ لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں جس سے کہ آپ بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے ہم سبی کی باڈی میں ایک ایمیونٹی ہوتی ہے یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کسی کی باڈی میں زیادہ ہے کسی کی باڈی میں کم ہے اگر کم ہے تو آپ کی باڈی جلدی بیمار ہو جائے گی لیکن اگر آپ ایک چمہ شہد کے ساتھ ایک لحسن کی کلی صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں بہت زیادہ انرجی آئے گی آپ کا ایمیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا جس سے آپ کی باڈی کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملے گی تو دوستو اس طرح سے شہد کے ذریعے ہم بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی صحت مند رکھ سکتے ہیں یہی ان نیچرل چیزوں کی خاصیت ہے کہ دیکھیں ایک چیز سے کتنی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ پرانے زمانے میں بیماریوں کا علاج خود ہی گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے ہی کر لیتے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں نہ ہی اتنی ڈاکٹرز آویلیبل تھے اور نہ ہی میڈیسن تھی اور لوگوں کو نیچرل چیزوں کے بارے میں نالیج بھی تھی پرانے زمانے میں ہر گھر میں نیم اور امرود کا پیڑ لگا ہوتا تھا ہر گھر میں تلسی کا پودا تھا بہت سے گھروں میں گلوئے تھا اسی وجہ سے وہ لوگ ان نیچرل چیزوں کے ذریعے ہی اپنی باڈی کی ساری بیماریوں کو ختم کر لیتے تھے لیکن آج کل ہم لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی گاڑیاں تو ہیں لیکن ہم لوگوں کے پاس ایک گملہ رکھنے کی جگہ تک نہیں ہے ہم لوگ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں جس کا نتیجہ ہم سبی کے سامنے ہیں آج ہر کوئی انسان بیمار ہے یہ ساری بیماریاں صرف انسانوں کوئی ہیں انسانوں کے علاوہ کوئی بھی جاندار بیمار نہیں ہے کیونکہ باقی سارے جاندار قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہی استعمال کرتے ہیں اور قدرت کے بنائی ہوئے اصولوں سے ہی چلتے ہیں ہم لوگ قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں اسی لئے بیماریاں ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں آئی ہو فرینڈز آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی میں صحت مند رہنا ہے کس طرح سے شہد ہماری بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کے لائک سے ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈسیف فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان